نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے 27 اگس 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لئے ایک ویڈ رکھا ہے اس ویڈ کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک ویڈ کی تو لاسٹ دے آپ سے کوشن پوچھا گیا پرائیم منسٹر نریندر موڈی has inaugurated ہومی بھابا سینٹر ہاؤسپٹل and ریسر سینٹر in which state تو آپ سب ہی نے آنسر دیا تھا پنجاب اور پنجاب ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے the anang tal lake the anang tal lake which was declared a monument of national importance is located in which state or union territory تو anang tal jheel جسے راستی مہتو کا اسمارک گھوشت کر دیا گیا ہے ہماری کیندر سرکار کے دوارا تو یہ جو anang tal jheel ہے یہ کس راج یا کیندر ساسد پردیش میں available ہے آپ کو بتانا ہے تو آنسر یہاں پر ہوگا یہ کہاں پر ہے تو آنسر ہوگا نئی ڈلی میں یہ اپستیت ہے یاد رکھے گا کیندر سرکار کے دوارا اس کو راستی مہتو کا یا national importance monument declare کیا گیا ہے یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے south ڈلی میں یہ located ہے ministry of culture کے دوارا یہ announce کیا گیا جو کہ ریڈی صاحب اس سمیہ پر ہماری culture ministry کے union minister ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں تو ڈلی کی ہاں پر بات ہوئی ہے تو ڈلی کو revise کر لیتے ہیں ڈلی کو capital بنایا گیا تھا 1911 میں formation of union territory کیا گیا 1956 میں national capital territory اس کو بنایا گیا 1992 میں فاؤنڈ کیا گیا اننگپال tomar جی کے دوارا capital اس کی نئی ڈلی ہے district 11 ہے lieutenant governor وینائی جی ہے اور chief minister arvind kejriwal deputy chief minister منیش ششودیا ہے لیس لیچ ایونی کیمرل ہے جہاں کی assembly میں 70 seats ہیں راست سبح میں 3 seat اور لوگ سبح میں 7 seat یہاں سے آتی ہیں آگے بات کریں اگلا question india has signed a consultancy contract for two railway project with which neighbor country تو بھارت نے کس پڑوسی دیش کے ساتھ دو ریلوے پڑیوجنا کے لیے ایک پرامرس انوبند پر حستاکشر کیے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ایسا بانگلہ دیش کے ساتھ بھارت نے کیا ہے تو یہاں پر اے option بلکل صحیح ہو جائے گا بھارت اور بانگلہ دیش کے جو relation ہے وہ اچھے ہیں جب سے موڈی سرکار آئی ہے تب سے اور زیادہ اچھے ہو گئے ہیں اسی کے ترج پر بھارت نے دو ریلوے پڑیوجناو کو بانگلہ دیش کے ساتھ سروکیا ہے جسے کی ایکسپورٹ ایمپورٹ میں تھوڑی سی آسانی ہو جس میں بھارت اور بانگلہ دیش نے پچیس اگست کو کھلنا سے درسنا اور پرباتیپور سے کونیا تک کو دو ریلوے بریج کا ایک contract کیا ہے آگے چل کے اس پر کام کیا جائے گا اور اس کو connect کرنے کی کوشش کی جائے گی یاد رکھنا ہے بانگلہ دیش بھارت کے پانچ راجیوں سے connected ہے اس کی capital ہے ڈھاکا کرنسی ہے بانگلہ دیشی ٹکا پریسیڈنٹ ہے محمد عبدالحامد اور پرائیم منسٹر ہے سیکھ حسینہ آگے بات کریں اگر آپ ریلوے گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ان اسٹیٹک جی کے کی ایک ای بک current affair کے ساتھ science کی questions کے ساتھ ہم نے نکالی ہے تو آپ اسے purchase کر سکتے ہیں description box میں link ہے وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی اور آپ اسے آسانی سے لے کر 3-4 بار revise کر لیں گے تو آپ کو exam میں بیریفٹ ملے گا اگلے question کی بات کریں who has been awarded یونیسکو peace prize 2022 یونیسکو سانتی پرسکار 2022 سے کسے سممانت کیا گیا ہے تو یونیسکو کے peace prize 2022 سے سممانت کیا گیا اینجلا مرکل کو جو کی جرمنی کی former chancellor رہی ہیں یاد رکھئے گا تو جرمنی کی former chancellor اینجلا مرکل کو یونیسکو کے دوارا peace prize ان کے effort کے لیے refuses کے لیے جو انہوں نے کیا ہے ان کے لیے ان کو سامل کی ان کے لیے ان کو سممانت کیا گیا آگے بات کریں تو recently میں جو بھی award اور honor سے related questions بنے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں جیسے پہلا question پڑھ لیا دوسرا جو Ukraine کے president ہے جلینسکی Vladimir جلینسکی صاحب ان کو liberty medal 2022 سے سممانت کیا گیا سسی تھرور کانگریس کے سینئر لیڈر ہے جن کو فرانس کا highest civilian award ملا رامدھر سنگھ رامدھر سنگھ جو کی پہلے انڈین social psychologist ہے جن جن کو US heritage wall of fame میں سامل کیا گیا انڈیا اور امریکہ کے آریا وال ویکر جن کو miss انڈیا USA 2022 گھوشت کیا گیا دلائی لاما جی کو لگ داک کا highest civilian award دیا گیا لنگت سنگ college بیہار میں located ہے اس کے astronomy lab کو یونیسکو نے ہیٹیز لسٹ میں شامل کیا تام الناڈو کی پولیس کو پریسیڈنس کلر award سے سمبانت کیا وینکی یا نائیڈو جی نے جو کی ہمارے 13 نمبر کے وائس پریسیڈن تھے بوریس جونس نے چڑچل leadership award یوکرین کے پریسیڈن کو دیا ہے جن کا نام بلودمیر زلنس کی ہے اور پروفیسر کوسک راج سیکھرا کو global energy price 2022 سے سمبانت کیا گیا آگے بات کریں اگلا question women's equality day is celebrated every year on تو women equality day ہم ہر سال کس day کو celebrate کرتے ہیں تو answer یہاں پر ہو جائے گا women equality day ہم ہر سال 26th اگست کو observe کرتے ہیں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے تو women equality day ہم celebrate کرتے ہیں 26th اگست کو آپ کو بتا دوں دو day بہت زیادہ چرچاؤ میں ہے railway ز کے exam میں ابھی جو railway group ڈی کا exam چل رہا ہے وہاں پر پوچھے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں women's day world women's day 8 march کو منائی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ national women's day 13th february کو ہم observe کرتے ہیں یہ جو دونوں days ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے یہ important days executive director at imf تو بھارت کی طرف سے executive director imf میں کس کو appoint کیا گیا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے krishnamurti subramanyam krishnamurti subramanyam کو executive director بھارت کی طرف سے imf میں چُنا گیا یاد رکھے گا d option یہاں پر بلکل صحیح dr krishnamurti subramanyam جو کی former cea تھے مطلب chief economic advisor تھے یاد رکھنا ہے ان کو بھارت کی طرف سے imf میں chief executive officer کے روپ میں چُنا گیا آگے بات کریں تو recently میں جو appointment سے related questions بنے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا وکرم درائے سوامی یوکے کے ہائی کمیشنر بنے ہیں یوکے میں بل گیٹس فاؤنڈیشن میں آشیش دھون کو board of trustee میں سامل کیا گیا محمد مصطفہ کو ناباد کے chairman کے position پر recommend کیا گیا امیت برمن جی کو جی نے chairman کے پد سے دابر سے ملہ استیفہ ادھے امیش لالت جی کو 49th نمبر کے cji بنایا گیا نالا تھمبی کیلا سلوی کو پہلی وومن ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا csir میں آئل انڈیا میں رنجیت رت کو chairman اور md بنایا گیا رویندر ٹکر کو chairman بنایا گیا vodafone idea میں ifs سویتا سنگھ کو pmo office میں ڈائریکٹر کے روپ میں appoint کیا گیا آگے بات کریں اگلا question new india book was launch on the death anniversary of which leader تو new india ایک book ہے جس کو کس راج نیتا کی death anniversary میں launch کیا گیا تو answer ہو جائے گا یہ ہے کون arun jetli جو کی ہمارے منتری کے روپ میں finance minister کے روپ میں کام کر رہے تھے ان کی death ہوئی ہے 24 24 اگست کو اسی دن میں ہم نے وینکی یا نائیڈو جی جو کی former vice president تھے ان کے دوارہ ایک book launch کی گئی جس کا نام تھا new india یاد رکھے گا اس book کے launching میں بہت سارے نیتہ اور دوسرے بھی available تھے جیسے جوتی رادی سندھی جی اور بڑے بڑے نیتہ available تھے تو یاد رکھنا ہے ایم بائن کئی یا نائیڈو جی نے جو ارون جی جی کی death anniversary تھی 24 اگست کو اسی دن ایک new india نام کی book کو ریلیز کیا تو recently میں ہم نے جو بکے پڑی ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں تو ایم بائن کئی یا نائیڈو جی والی بک پڑھ دی دوسری بک ہے سنیدھی سرما 11 12 سال کی لڑکی ہیں جن جنہوں نے rusty skies and golden wind کو لکھا ڈاکٹر جی تیندر سنگھ کے دوارہ اسے لانچ کیا گیا جی جی لوجیکل سروی آف انڈیا نے ایک بک لانچ کی thousand پلس bird species ایک بک ہے lion of the sky ہارد سنگ ملک جس کو اسٹیفن بارکر کے دوارہ لانچ لکھا گیا اور لانچ کیا گیا ایلن بریگر جنہوں نے dangerous ارث جس کو اوریسا کے چیف مینیسٹر نوین پتنائک جی کے دوارہ لانچ کیا گیا آگے بات کریں اگلا کوششن world's first fleet of hydrogen passenger trains by which country تو وش کی پہلی hydrogen یاتری ٹرینوں کا بیڑا کس دیش نے کس دیش کے دوارہ لانچ کیا گیا تو answer ہوگا یہ ہے جرمنی اور آپ کو پتا ہے پہلی hydrogen train بھی ان کے دوارہ لانچ کی گئی ٹرائل ہوا اور اب ان کے دوارہ جو پہلی یاتری train ہے hydrogen سے چلنے والی اس کو بھی ان کے دوارہ لانچ کیا گیا یاد رکھے گا یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے دنیا کی پہلی fleet ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا s jaisankar صاحب جی نے مہاتمہ گاندھی جی کی ایک مورتی کو پراغوے میں لانچ کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے پراغوے میں ایک اور کام کیا بھارت کی جو embassy ہے اس کو بھی لانچ کیا ہے اس سکوٹ لینڈ پہلا نشن بنا جہاں پر پیڈیٹ پروڈکٹ کو سبھی کے لیے اولیبل کر دیا گیا مطلب وومنز کو اس کا رائٹ دے دیا گیا ویلیم روٹو جو کی کینیا کے اگلے پریسیڈنٹ بنے میکسیکو کے پریسیڈنٹ نے تین لیڈرز کو دنیا میں کہا کہ یہ تینوں لوگ سانتھی کے لیے اپنا یوگدان دیں جس میں بھارت کے پردھان منطری بھی سامل ہے رشیا جو کی ایران کی سیٹلائٹ کو لانچ کر چکا ہے جس کا نام خیم رکھا گیا لینگیا ہینیپا وائرس چائنہ کے دوارہ فاؤنڈ کیا گیا چائنہ کے یہاں پر فاؤنڈ کیا گیا گستاو پیٹرو پہلے لیفٹسٹ پریسیڈنٹ بنے ہے کولمبیا میں چائنہ کے دوارہ لارجسٹ میلیٹری ڈرل کو کیا گیا تائیوان کے پاس جم بامبے نے گولڈ کو لیگل ٹینڈر کے روپ میں لانچ کیا جس سے کی انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے اگلا کشن اتر پردیش چیف منسٹر یوگی گورنمنٹ تو سیٹ اپ کنٹریز فسٹ نائٹ سفاری ان وچ سٹی تو پہلی نائٹ سفاری کو اتر پردیش کی گورنمنٹ نے یوگی آدیت ناتھ جی نے کہا پر لانچ کیا ہے یہ لکھنو میں پہلی نائٹ سفاری کو لانچ کیا جس کو اپرو یوگی آدیت ناتھ جی نے دیا ہے یوگی آدیت ناتھ چیف منسٹر کے پد پر اتر پردیش میں کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آنندی بین پٹیل کا نام یاد رکھے گا یہ گورنر کے پد پر اتر پر دیش میں کام کر رہے ہیں لکھ نیشنل کانفرنس آن انڈیان منرل اینڈ میٹل انڈسٹی ہیڈ تو انٹرنیشنل کانفرنس انٹرنیشنل انتراراستی سمیلن بھارتی خنیج اور دھاتو ادھیوگ پر کہا آیو جت کیا گیا تو انسر ہو جائے گا یہ نئی دلی میں آیو جت کیا گیا یاد رکھے گا یاد رکھے گا اور 2047 تک بھارت کے targets ہے کیونکہ بھارت کی آزادی کے 100 سال ہونے والے ہے اس سال میں اسی لیے بھارت اس کے اوپر ایک روڈ ماب بنا کے چل رہا ہے اور الگ الگ کام کرنے کی یہاں پر بیڑا اٹھا رہا ہے تو یاد رکھنا ہے فکی اور بھارت کی جو منرل والی منسری ہے یہ دونوں مل کر اپنے وزن کو شیٹ کر رہی ہیں اور 20 30 کے کچھ target اور 20 47 کے کچھ target یہاں set کیے گئے نئی دلی میں کانفرنس کو organize کر آیا گیا اگلے کوشن کی بات کریں جو آپ کے دیے ہے quiz who has been named team india interim head coach for asia cuff 2022 تو asia cuff 2022 میں کس team کو interim head کے روپ میں چھنا گیا کیونکہ راحول درویٹ تو اس سمیے پر corona virus سے پیڑیت ہے تو کون جائیں یہ آپ کو بتانا ہے اور آپ کو یہ detail میں بتانا ہے کہ asia cuff روض کروں گا ویڈیو کو لائک کر دی جیگا چینل کو سبسکرائب کر لی جیگا اور ایٹ لی سٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جیگا دھنی واد